کبھی کبھی نہ آپ کو اپنی روٹین سے ہٹ کے بھی کچھ کام کرنا چاہیے تو آج کی جو ویڈیو ہے نا وہ بھی اسی بارے میں ہے کہ شاپنگ کی بنا بنا کے آج میں نے سوچا کہ میں کچھ الگ کروں گی خیر الگ کرنے کے چکر میں یہ ہوا کہ شام کو بیٹھے ہوئے تھے ایسے ہی تو میں نے گوگل میں سرچ کیا تو مجھے پتا چلا کہ یہاں پہ ایک پاس میں ہی کھجورو کا فام ہے ہمارے گھر سے تو پھر کیا تھا جلدی ہم لوگ نے تیاری پکڑی پہلی بات تو یہ تھی کہ پتہ نہیں اس کی ٹکٹ کتنی ہوگی اور اگر اتنی زیادہ ٹکٹ ہوئی تو اندر سے کیسا ہوگا تو ہم لوگ نے یہی سوچا تھا کہ اگر ٹکٹ بہت زیادہ ہوگی تو ہم لوگ اندر بلکل بھی نہیں جائیں گے ہم لوگ انہی پیسو کا کھانا کھائیں گے اور گھر چلے جائیں گے تو خیر جب ہم لوگ اندر آئے تو اندر کا محول بہت زبردست تھا بڑے ہی زبردست درخت ویرہ لگے ہوئے تھے گرینری تھی ساری بچے تھے یہاں پہ ریسٹرانٹ بناوا تھا چیورز ویرہ پڑی ہوئی تھی تو فرس ٹائم ہمارا بھی ایکسپیرینس تھا تو کافی اچھا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کا سارا انہوں نے ڈیزائننگ کی ہوئی تھی اچھا یہاں پہ اندر کھجورو کے سارے باغ تھا یہ پورا اور اس میں انہوں نے ڈیزائننگ کی ہوئی تھی ایک سائٹ پہ پورا بیٹھنے کی جگہ بنایا ہوئی تھی مطلب بڑا ہی پیارا سا بنایا ہوا تھا اگر آپ دو چار فیملیاں مل کے آنا چاہتے ہو یہاں پہ کوئی دعوت ویرہ کرنا چاہتے ہو بڑے مزدار سی جگہ ہے آپ لوگ یہاں پہ آ سکتے ہو وہ سب بھی میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی پر آپ لوگوں نے مجھے کمیٹ کر کے بتانے کہ میں ویسی ویڈیوز بناو یا نہ بناو لاسٹ ویڈیو جو میں نے اپلوڈ کی تھی اس کے آخر میں میں نے آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھا تھا پر اس کا جو جواب ہے وہ کافی کم لوگوں نے دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے میری پوری ویڈیو نہیں دیکھی تھی تو جن لوگوں نے میرے اس سوال کا جواب دیا تھا انشاءاللہ فیوچر میں ان لوگوں کے لیے بہت اچھی اچھی میں مزیدار سی چیزیں لے کر آنے والی ہوں خوش ہو جائیں گے وہ لوگ تو جن لوگوں نے نہیں دیکھا وہ لوگ جا کے پوری ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ میں نے کس بارے میں بات کی تھی تو خیر جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزے کا موسم تھا یہاں پہ اچھا گرمی تھی اب میں آپ لوگ کو ایک اور بات بتا دوں چڑیا گھر بناوا تھا وطبکہ انہوں نے وہاں پہ بہت ساری چڑیا رکھی ہوئی تھی تو ہم لوگ نے سوچا کہ چلو وہاں پہ بھی گھوم لیتے تو ہم لوگوں وہاں پہ گئے ہیں تو انہوں نے بتایا جی یہاں پر جی 20 ریال پر پرسن ٹکٹ ہے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے اگر آپ لوگ جانا چاہتے ہیں پیسے لگانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جا کے اندر سے چڑیا ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں باقی جی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا روم کولر رکھے ہوئے اگر کسی کو کولر کی ضرورت ہو تو وہ چارجز پہ کر کے جو ہے نا اپنے لئے کولر لے سکتا ہے جتنی دیر اس نے بیٹھنا ہے وہ یہاں پہ یوز کر سکتا ہے اس کے علاوہ جی یہاں پہ یہ جو جتنے بھی ٹیبل ویرا بنے ہوئے تھے اسی کے اوپر جو ہے نا QR کورڈ دیا ہوئے جس سے آپ لوگ سکین کر کے اپنے ہی ٹیبل پہ کھانا منگوا سکتے ہیں تو یہ یہاں کی ایک بڑی مجھے زبردست چیز لگی آپ جس بھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جس بھی ٹیبل پہ ہیں آپ اپنے موبائل سے جو ہے نا QR کورڈ کو سکین کریں اور ان کے پاس جو بھی چیزیں ہیں ان کا آرڈر کر کے آپ اپنے ٹیبل پہ منگوا سکتے ہیں اس کے علاوہ جی آپ یہاں پہ جو ہے بچوں کے ایک سائٹ پہ پورا پلے ایریا بنا ہوئے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس پلے ایریا کی بھی جو ہے نا ٹکٹ لگتی ہے تو اگر آپ کے بچے ہیں اور آپ وہاں پہ ان کو انجوائے کروانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ جو ہے نا وہ کروا سکتے ہیں اچھے یہاں آ کے مجھے ایک چیز کی بہتی شدت سے کمی فیل ہوئے کہ اچھا تک کہ میں گھر سے کچھ پکا کے لے آتی تاکہ ہم لوگ اس پیسفول مزدار سے موسم میں بیٹھ کے نا کچھ کھا لیتے تو آپ لوگ بھی جب بھی جائیں اگر آپ اکیلے جا رہے ہیں پھر آپ فیملیز کے ساتھ جا رہے ہیں بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو آپ لوگ یہ ماں سوچے گا کہ آپ لوگ وہاں ہی سے کھانا لیں گے اس سے اچھا ہے کہ آپ لوگ گھر میں اپنی پسند کی کوئی بھی چیز بنائیں اور اس اچھے سے مزدار سے موسم میں آ کے بیٹھ کے انجوائے کریں اچھا گرمی اتنی شدید تھی نا کہ یہاں پہ انہوں نے نا اوپر کچھ پائپس لگائے ہوئے تھے جس سے تھنڈا تھنڈا جو پانی ہے وہ نیچے آرہا تھا ہوا بن کے تو کافی اچھا لگ رہا تھا باقی آپ یہ دیکھ لیجئے ایک سائٹ پہ جو ہے نا پوری مسجد بنائی ہوئی انہوں نے اور یہ جو پانی ہے اس کی جو آواز ہے یہ اتنی سکون والی تھی نا تو میں آپ لوگ کو اس کی آواز سناتی ہوں اچھا یہ تھا کہ مغرب کے فوراں بہت اندھیرہ ہو گیا تھا تو یہ دیکھ سکتے ہیں اندھیرے میں جو ہے نا لائٹنگ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی مطلب جس طرح کا دن کا منظر تھا شام کے ٹائم اس سے بھی زیادہ حسین لگ رہا تھا تو یہاں پہ میں جاری ہوں مسجد کی طرف تو میں آپ لوگ کو تھوڑی سی مسجد بھی دکھا دیتی ہوں ساتھ میں جو ہے میں آپ لوگ کو دکھا دوں گی بچوں کا پلے ایریا اچھا جی اس جگہ کا جو لوکیشن ہے اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی کیونکہ مجھے پتا ہے بعد میں آپ لوگوں نے مجھے میسج کر کے بولنا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کی لوکیشن شیئر نہیں کی تو میں اس کی لوکیشن جو ہے وہ شیئر کر دوں گی اگر آپ لوگ آنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ آ سکتے ہیں پانچ ریال جو ہے پر پرسن اس کی ٹکٹ ہے بچوں کی ٹکٹ کا سوری مجھے کوئی آئیڈیا نہیں کیونکہ ہمارے ساتھ بچے نہیں تھے تو میں نے اس کا نہیں پوچھا تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہاں پہ آنا چاہے تو مغرب سے پہلے پہلے آئیں تاکہ جو ہے نا تھوڑا تھوڑا آپ کو دن بھی مل جائے اور اس کے بعد شام کا نظارہ بھی آپ کو دیکھنا مل جائے تو یہاں پہ چلتے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں اس کا پارک بھی جو ہے نا وہ بچے جو ہے نا وہ پلے ایریا بناوا ہے بچے آرام سے وہاں پہ اپنا انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے نا اس کی مسٹید ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ جو ہے نا مسٹید میں کافی ساری لیڈیز بیٹھے ہوئی تھے تو مجھے بلکل اچھا نہیں لگا کہ میں وہاں کی ویڈیو بناو تو یہاں واش روم جو ہیں ان کی میں نے بنائی ہے تھوڑی سی آپ کو دکھانے کے لیے یہاں کے جو واش رومز ہیں وہ بہت ساف ستر ہیں ایک سائٹ پہ جہاں پہ انہوں نے گفٹ شاپ سوارا بنائی ہوئے اگر آپ لوگ کچھ بھی چیزیں یہاں سے بائی کرنا چاہیں تو آپ لوگ بائی کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیجی یہ ہے ان کا play area یہاں پہ سائٹ پہ پول سا بنائی ہوئے جس میں بچے جو ہے نا پانی میں کھیلتے ہیں اور سلائٹ سوارا بنی ہوئے ہیں جمپنگ والا بنا ہوئے بچوں کی کھیلنے کے لیے بیسٹ جگہ ہے اگر آپ لوگ آ کے اپنا انجوائے کرنا چاہتے ہیں اور بچوں کو بھی انجوائے کروانا چاہتے ہیں تو آپ بچوں کو یہاں پہ ٹکٹ لے کے چھوڑ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا سکیورٹی والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں ریویرہ بھی لگے ہوتے ہیں تو بچوں کی جو ہے نا آپ کو ٹینشن بالکل بھی نہیں ہوگی آپ لوگ اپنا آرام سے انجوائے کریں بچے بھی یہاں پہ انجوائے کر سکتے ہیں تو جی بس یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کریں اور کمیٹ کر کے لازمی بتائے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی اور یہ بھی بتائے گا کہ کون کو میری ویڈیو پوری دیکھتا ہے اور مجھے آپ لوگ کے کمیٹ کا انتظار رہے گا کہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ مجھے اس طرح کے ویڈیو بنانے چاہیے یا پھر میں کچھ چیلنجز ویڈیو کروں پرکیٹس کا ریویو کرنے کے علاوہ بھی مجھے کچھ اور اپنے چینل پر ویڈیو بنانے چاہیے یا نہیں بنانے چاہیے آپ لوگ مجھے کمیٹ کر کے بتائیں گے پھر میں آپ لوگوں کے لئے انشاءاللہ ویڈیوز بناؤں گی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ اسی بہت اچھی ویڈیو میں تب تک کے لئے رکھیں اپنا بہت سارا خیال اللہ حافظ سارا خیال اللہ حافظ